اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بخمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ بارک و سلم نایت موزز و جبل اترام خواتین و حضرات ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ پاک سب کو سلام دیاں تا فرمائے خوشیاں تا فرمائے حدایت کی دل سے معلومات فرمائے مشکلات سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ساری عمت مسلمان تمام انسانوں کی خیال فرمائے May Allah mighty restore peace in the world آمین آمین آج جس مختصر سے اس ویڈیو سپیچ میں میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ قیامت سے پہلے چند نشانیاں قیامت قریب ہے It is our basic belief The day of judgment Hereafter will take place definitely یہ یوم آخرت پر ہمارا جو ایمان ہے Day of resurrection ہم ایک دن اس کو فیس کریں گے اور اللہ پاک کے سامنے جواب دیا ہونا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں آج حدیث پاک کی روح سے ہم پڑھیں گے کہ وہ کچھ نشانیاں جو ہیں چند ہیں few signs ان میں سے کیا ہیں کچھ کونسی ہیں مسلم شیف کی حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے سیدنا عانس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں یہ نیریٹس فرم دفافی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من اشراعت الساعت ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا حکم آقا حدیث فرمائے کہ علم کا اٹھ جانا علم اٹھ جائے گا یعنی علم سے مراد علم علم نافح پوزیٹیو علم جس سے عدد محبت رحمت انسانی بائیچارہ پہلتا تھا علم سے مراد کتابیں یا نالج نہیں آئے جس سے فتنہ پہلے علم نافح کیوں اللہ کے قریب لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے انسانیت سکھائے ایمان کی دولت میں اضافہ کرے وہ علم فرمایا وہ علم اٹھ جائے گا اور لوگ کیا ہوگا ویثبت الجہل کہ جہالت ہو جائے گی ار طرف جہالت کا ہونا جہل پہل جائے گی جہالت اللیٹریٹی جہالت فرمایا اس کے بعد ویشرب الخمر اور شرابیں سرعام پیئے جائیں گی الکوہل will be common کہ شراب جو ہے جو حرام ڈرنکس ہیں وہ سرعام ہو جائیں گے اور ان کو لوگ حلال سمجھیں گے کوئی اس کو معیوب اور عبوالہ نہیں سمجھے گا اور چوتھی چیز فرمایی ویازہارہ زینہ زنا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا کامن ہو جائے گا اور یاد رہے کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں مدرسے ہیں مسجدیں ہیں علماء ہیں اللہ پاک کے اولیاء ہیں کوئی شک نہیں اچھے لوگ اللہ پاک کے اولیاء اولیاء اکرام علماء آج بھی موجود ہیں وہ تاریخ کی قابل ہیں سلیورٹ کی قابل ہیں محبت کرنے کے قابل ہیں یقینا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہی سچے اولیاء ہیں علماء ہی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں بہت سارے علماء میں سے ہم نہ دیکھتے ہیں بہت سارے فیک پیرز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے تماشے بنے ہوئے ہیں اور علماء اپنے فتموں کو بیجتے ہیں علماء اپنی تقریروں کو بیجتے ہیں پیسہ ہے اور اپنے اپنے یعنی عزت اور سوسائیٹی کی اندر کرسی کی پیشے باگتے ہیں لڑائیاں ہیں جگڑے ہیں فرقہ واضی ہے فتنے ہیں یہ ساری چیزیں یہ جالت یعنی صاحبان علم بڑے بڑے علماء وہ ہیں علم بڑے بڑے ان کے پاس دگرییاں بڑے بڑے کلے جبے لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں بات کرتے ہیں تو لوگوں کو آپس میں رلوانے کی بات کرتے ہیں تو امت کے اندر تفرقہ بازی امت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو اپنی کرسی کی بات کرتے ہیں تو اپنے لالچ اور شورت کی اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو علم جس نے عدب سکھانا تھا وہ علم جس نے لوگوں کو جوڑنا تھا محبت پھیلانے تھی وہ علم جس نے اللہ کے قریب زہد تقوی تحارت اور انسان کے من کو ساف کرنا تھا اس علم کی بجائے جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے قیامت کی نشانی اور جہالت جائے لوگ سردار باتے باتے ہیں جائے لوگ لیڈرز ہیں جب لیڈرز سردار سوسائٹی کے ایک گاؤں کے ایک سیٹی کے ایک ملک کے اور ایک انٹرنیشنل نیول پہ یہ پوری ایک چین بنتا ہے جب لوگ جائل ہوں گے دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا ہیومر رائٹس کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا وہ دل کی اندر جذبہ رحمت نہیں رکھیں گے وہ لوگوں کو اپنے محکوم اور غلام بنا کر رکھیں گے یہ جہالت پر ریویل کرے گی فرمایا یہ کرا قیامت کی نشانی ہے شراب نوشی سر عام شرابیں چلیں گی لوگ شرابوں کا نام بدل دیں گے چھپ کر پیئیں گے اور شرابیوں کے ساتھ بڑے بڑے گھنڈوں کے ساتھ تعلقوں کو لوگ جیسے آج کے دول کے اندر وہ جناب فوٹو بنواتے ہیں فلان بڑے کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں یہ ہے جیبو ہے برا نہیں جانیں گے سر عام فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے زنا عام ہو جائے گا استغفاللہ اللہ پاک معافیتہ فرمایا زنا آنکھوں سے دیکھنا کسی بیہیائی کو آنکھوں کا زنا کانوں سننا کانوں کا زنا اور آج اگر میں مازد چاہتا ہوں اگر ہماری مائیں بہنیں ایسرے چست کپڑے پہنتی ہیں اور ان کے آدھی وہ گلے جہاں تک آدھی وہ ننگی ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بائی اور باپ کے اندر بھی اگر غیرت ہو ان کو دیکھ نہیں سکتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس عورت نے میک اپ کیا ہو فول فلیج جو اگر میک اپ کے بغیر ہو تو جن لگتی ہے میک اپ اگر کیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا اس کی صورت بنتی ہے وہ میک اپ وہ آدھے کپڑے وہ چست کپڑے کیا لوگوں کو تلاوت سکھانے کے لیے کرتی ہے وہ اس لیے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں زنا کی طرف آئیں اس کے دیکھیں اس کے جسم کی تعریف کریں اس کے ساتھ کھیلیں مزد چاہتا ہوں میں اپنی بہنوں سے تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جہالت یہ شراب نوشی اور یہ زنا دعوت زنا اور آنکھوں کا کانوں کا اور پریکٹیکل جب آم ہو جائے یاد رکھ لو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے اور اسی سے ملتی جلتی ایک عدیس اپاق اکثر کار دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی اندر بیان فرمائی ہے اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے اور کیا ہے فرمایا والہارج القتل فرمایا خون ریزی ہوگی کلنگز will be common وائلنس will be common کہ لوگ سوسائیٹی کی اندر قتل و غارت کو وہ عام ہوگی آج اگر ہم دیکھیں کس گاؤں میں کس شہر کی اندر I belong to پاکستان my background in پاکستان and if you see all countries wherever we're living کتنے لوگ from top to bottom from west to east کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں پاکستان کے گردے بات کریں کراچی سے لے کر پشاور تھا کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا کبھی گھوڑا آگے پڑانے پہ جگڑا چھوڑی چھوڑی باتوں پر قتل و غارت پھر گروپس ایسے ایسے جو اسلام کے نام پر جنہوں نے یہ دہشتگردی کا بازار کرم کا رکھا ہے اسی طرح بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران وہ اپنی نگرانی کے اندر لوگوں کو قتل کرواتے ہیں اسی طرح انٹرنیشنل سطح پر انٹرنیشنل جو چمپینز آف آیومر لائٹس سو کالڈ سوپر پاورز ہیں وہ دیکھیں انہوں نے اپنے اصلے کو بیجنے کے لیے مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی اور مسلمانوں کو اس ملک کو بھی اصلہ دو اس کو بھی دو اپنی ایکانومی ٹھیک کرو اور آپ اس میں ان کے لڑائی کروا کر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اور کہیں پر وہ خود لوگوں کو مار رہے ہیں پوری ایک نمی لسٹ ہے آپ جانتے ہیں تو سرکار افیمیس صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جب یہ قتل و غارت عام ہو جائے انتظار کرو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو حضرین اگرامی قدر اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی میں ڈریکٹ اس کا ٹرانسٹیشن کروں گا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی جو ٹیکس اپنو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک علم کو لوگوں سے نہیں چھینے گا لیکن علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا اچھے جو لوگ ہیں اچھے جو عالم ہیں علم پھیلانے والے محبت کی بات کرنے والے لوگوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے والے اور یاد رہے کہ صاحبان علم علماء ہی ولی اللہ ہیں وہی اولیاء ہیں وہی اللہ پاک کے دوست ہیں یہ کوئی ڈیفرنٹ کٹیگریز نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ گنگرو بان کر ڈانس کرنے والے ناچنے والے ڈولڈ مکہ کرنے والے اور رنیوں کے ناچ کروانے والے توییز گنڈوں کو بیچنے والے اور ایک بزنس کاروبار اور پیسے کی پیشے بھاگنے والے لوگوں کو بفقوب بنانے والے لوگوں کو ولی اللہ لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے کون ولی ہے اس کا دوست ہے اور کون نہیں ہے تو میں ارز کر رہا تھا سرکار افرمیہ کہ اچھے علماء کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والوں کو زود اور تقوی اور طہارت بات کرنے والوں کو اللہ پاک اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا کوئی عالم نہیں رہے گا کوئی صحب علم نہیں رہے گا تو لوگ جہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اپنا امیر بنا لیں گے اپنا انچارج بنا لیں گے سربراہ بنا لیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا وہ بغیر علم کے جواب دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی وہ گمراہ کرنے گے علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق ہمارے زمانے میں متحقق ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں نے جہلہ کو امیر بنا لیا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی آج سے تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو ساتھ آٹھ سو سال پہلے پانچ سو چوالیس ہجرے میں آپ کا فائف ہننڈ این فورٹی فور ہجرے میں آپ کا بھی سال ہوا تھا آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر جائل لوگ لیڈر ہیں اور فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کی طرف سے وہ اپنی رائے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے دین کے فتوے قرآن و سونس نہیں دیتے اسی طرح علامہ بدر الدنعین رحمت اللہ تعالی آپ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں علم اٹھ چکا تھا تو جس دور میں بڑے بڑے محدثین تھے تو ہمارے زمانے کے کیا حال ہوگا ہر مختصر آج اگر ہم دیکھیں تو پندرے صدی کی اندر لوگوں نے مختلف سلسلے بنا رکھے ہیں جہالت عروج پر ہے اور علماء جو اچھے ہیں ان کی ناقدری ہے زنا سرعام ہے شراب نوشی سرعام ہے اسی طرح علامہ بدر الدنعین رحمت اللہ تعالی مزید لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی لوگوں کے سینوں سے علم نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اچھے جو صاحبان علم ہیں رب تعالی سے ڈرنے والے ہیں علیاء اللہ ہیں وہ چلے جائیں گے بعد کے زمانے میں جیسے آج کے دور میں اچھے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں جو اچھے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی پاؤں کے خاک جو ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کے مختلف سلسلے مختلف دانسیں ڈول ڈمکہ اور پتر چفچف اور کاروبار اور بزنس اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماری کا علاج وہ کریں گے بچہ بچی وہ دیں گے ہمارے دنیا کی اندر عزت وہ دیں گے رسک وہ دیں گے اللہ سے لوگ لگانے کی بجائے ایسے جائلی لوگوں کے پاس جا کر ہم اپنا آخرت بھی اور ایمان بھی خراب کرتے ہیں اسی طرح اشارہ اشارہ حدیث پاک میں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وہ جو حالہ نہ نماز کا درست دیتے ہیں نہ رحمت رافت و رحمت کا درست دیتے ہیں نہ معاشرے میں محبت کا درست دیتے ہیں بس تویز گنڈے بیچتے ہیں لوگوں کو بیفکو بناتے ہیں اور عورتیں اور مرد ان کے ہاں پھنسے ہوئے ہیں اللہ والے اگر اس کے اوپر بات اٹھائیں تو ان کے اوپر فتوے لگا دیا جاتے ہیں یہ فکریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمانا کہ یہ یہ چیزیں عام ہو جائیں گے ہمارے اوپر یہ لازم ہے فرض ہے ہم ان چیزوں سے بچیں صاحبان علم جو صحیح ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے ان کے قریب ہوں ان کے قریب بیٹنا ان کی زیارت بھی عبادت ہوتی ہے اور ایسے جو لوگ جنہوں نے دین کو بزنس بنا رکھا ہے ان سے دور ہیں خواتین پردے کا اتمام کریں حلال چیزیں وہ کھائیں پیئیں شراب نوشی سے دور ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہماری ہمارے آنے والے نسلوں کی خیر فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے جزاک اللہ خیر ہم میں علینا علیہ البلاء تینکیو فاہ لسنیں